موسیقی کوئی معذرت کوئی پچتاوہ اشاد بھٹی انیس دسمبر دو ہزار انیس ایک طرف زمانہ سیزن اروج پر نواز شہباز لندن پہنچ چکے مریان نواز لندن جانے کے لئے درخواست دے چکی عاصف زرداری زمانت فریال تارپور زمانت سرائی درانی زمانت خرشی شاہ زمانت ڈاکٹر آسم، شرجیل، میمن، ایان علیز زمانتیں پرانی ہو چکی حمزہ شہباز، شاہد کا گانہ باسی، خواجہ برادران، آہد جیمہ، فواد، حسن فواد، مفتہ اسماعیل ابھی اندر مگر جو صورتحال کسی لمحے بھی لاتری نکل سکتی ایک طرف یہ ہول سیل، یہ جمعہ بزار، دوسری طرف ترتالی صفحاتی ایکسٹینشن فیصلہ چھے ماہ میں قانون سازی، ونہ نیا آرمی جیف ابھی گزشتہ رات صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس آسف صحید خوصہ یہ بھی بتا چکے ایکسٹینشن ایکٹ آف پارلیمنٹ سے معاملہ حل ہو جائے گا آگے بھرنے سے پہلے چیف جسٹس آسف صحید خوصہ کی گزشتہ شب صحافیوں سے لذیذ گفتگو دھرانے کا دل چاہ رہا ممتاز قادری کے فیصلے پر جنرل رحیل شریف کا پیغام ملا آپ کو سکیوٹی دینا چاہ رہے میں نے سوچا اگر آج سکیوٹی کی گود میں بیٹھ گئے پھر کبھی نہیں نکل پائیں گے کیمبریج، ہارورڈ، یونیورسٹیوں سے فیلشپ کی آفر قبول کر چکا ریٹائرمنٹ کے بعد جاؤں گا کئی مواقبہ لالچ دیا گیا اہم عہدوں کی بیشکش ہوئی دانہ ڈالا گیا میں نے دانہ چکا نہیں پرویز مشرف کیس اوپن اینڈ شٹ کیس تھا محترم چیف جسٹس کا ایک ایک جملہ قابل تفسرہ یہ ہی نہیں چیف جسٹس کا وزیراعظم عمران خان سے کہنا احتیاط کریں احتیاط تین روز ایکسٹینشن کیس میں ریمارکس پہ ریمارکس احترام کی ویسے کوئی تفسرہ نہیں کرتا بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہہ رہا تھا ایک درہ بیماروں کی طبی بنیادوں پر زمانتیں دوسری طرف بیمار پرویز مشرف کو پھانسی عدالت کا چار ستری مختصر فیصلہ پرویز مشرف نے آئین تورہ ججز کو نظر بند کیا غیر قانونی ترامین کی وہ غداری کے مرتقب سزائے موت فیصلہ دو ایک سے آیا جسٹس نظر اکبر نے فیصلہ سے اختلاف کیا چھ سال ایک سو پچیس سماتے ہیں چھ بار خصوصی عدالت کی تشکیلے نو فیصلے پر پرویز مشرف نے کہا ملک کے لئے جنگیں لڑکر میں غدار مایوسی ہوئی وہم و غمان بھی بھی نہ تھا یہ فیصلہ آئے گا حکومتی رد عمل فیصلہ غیر آئینی غیر قانونی غیر انسانی پاپ فوج کا رد عمل فوج میں غم و غصہ روین شرف آرمی چیف چینمنٹ جوائن چیفز او سٹاف کمیٹی صدر پاکستان رہ چکے چالیس سال وطن کی خدمت کی ملک کی دفاع کے لئے جنگیں لڑی غدار نہیں ہو سکتے آئینی تقاضے پورے نہ ہوئے عدالتی کاروائی شخصی بنیاد پر کیس کو عجرت میں نبتایا گیا توقع آئین کے تحت انصاف دیا جائے گا اب تین باتیں پہلی بات روین شرف نے ایمیجنسی لگائی دو ہزار ساتھ کو تب آرٹیکل چھے میں لفظ آئین کے موطلی شامل ہی نہیں تھا یہ لفظ شامل کیا گیا دو ہزار دس میں ہر اٹھارویں ترمیم کے ذریعے جبکہ آئین کا آرٹیکل بارہ بتائے کوئی فوجداری قانون ماضی سے نافذ نہیں کیا جا سکتا دوسری بات پرویم شرف کی ترخواست میں بیمار سفر کے قابل نہیں میرا دبیہ آگر بیان ریکارڈ کر لیا جائے یہ کیوں نہ ہو سکا جب چھ ساتھ مقدمہ چل رہا جب اتنا سفر کر لیا گیا جب معلوم یہ تاریخی مقدمہ جب آئین کا آرٹیکل دس ہے ملزم کو فیئر ٹرائل کا حق دے تب اچانک اتنی جلدی کیا پڑ گئی کہ پرویم شرف کا بیان ریکارڈ ہوا نہ آئین کے وکیل کو سنا گیا ویسے یہ بھی کتنے حسین اتفاق چودر نیسان نے جب جنرل پرویم شرف کے خلاف 18 نومبر 2013 کو آئین شکنی کا مقدمہ چلانے کا اعلان کیا تب جسٹس افتحاد چودری کے باعثیت چیف جسٹس 23 دن باقی تھے اب جب خصوصی عدالت نے فیصلہ کنایا تب چیف جسٹس آصف سید خوصہ کی ریٹائرمنٹ میں 3 دن باقی جسٹس افتحاد چودری اور پرویم شرف کی محبت آپ کے سامنے آج کیا بات کرنی آپ خود سمجھ دار تیسری بات کیا پرویم شرف سب کچھ کے اکیلے ذمہ دار وہ 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی لگاتے ہوئے بھی اپنی تقریر میں کہہ رہے مجھے وزیراعظم میں لکھ کر بھیجا کہ اس سنگین صورتحال میں حکومت چلانا مشکل میں نے خود بھی جائزہ لیا سب سے سلام اشورہ کیا میں ایمرجنسی لگا رہا جب جنم مشتر کا مجرم ایک یوں چودری شجات تو کہہ چکے کہ اگر پرویم شرف کے خلاف قداری کیس چلانا ہے تو 12 اکتوبر 1999 سے چلایا جائے مجھ پر بھی چلایا جائے تب کی حکومت افتحار چودری اور جنرل پرویم شرف کیانی کو بھی شامل کیا جائے بلا شعبہ جہاں اس کیس میں بہت آئینی کانونی سکم وہاں پر یہ بھی درست کہ پرویم شرف نے کیس کو صحیح طریقے سے لڑا ہی نہیں خیر اب بھی ان کے پاس سپریم کورٹ آپشن موجود اب آ جائیں سیاسی جماعتوں کے رد عمل پر صدق جامعہ فیصلہ آیا بلاول بھٹو نے فرمایا جمہوریت بہترین انتقام صدق جامعہ بلاول بھولے بن رہے ونہ مشرف مارشلال لگا بینظیر بھٹو نے خیر مقدم کیا زرداری صاحب نے مشرف سے ڈیل فرمائی بینظیر بھٹو نے مشرف سے دبئی میں خوفیہ ملاقاتیں فرما کر مشرف سے انعاروں کیا یہی نہیں 31 جولائی 2009 کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ پرویز مشرف کے خلا مقدمہ چلایا جائے چار سال پی پی حکومت رہی مقدمہ نہ چلایا اب آجائیے مسلم لیپ پر یہ چھوڑے نوازشری پرویز مشرف سے ڈیل کر کے سعودیہ گئے یہ بھی چھوڑے سعودیہ سے برگیڈیا نیاز کے ذریعے مشرف سے ڈیل کر کے نوازشری لندن گئے یہ نوازشری بھی تھے جنہوں نے اسی حال سے نام ہٹا کر پرویز مشرف کو باہر جانے دیا جا مشرف مقدمہ سنتی خصوصی عدالت کی تشکیلیں نوکہ مرحلہ آیا 35 دن تک فائل وزیر عظم شاہد کا کانباسی کی میز پر پری رہی وزارتیں اس میں ختم ہو گئے مگر انہوں نے فائل پر دستخط نہ کیے باقی چھوڑیے عدالت نے تو آج پرویز مشرف کو سزا سنائی ان سب کو تو معلوم تھا کہ پرویز مشرف ڈکٹیٹر آئن شکن تو پھر وزیر عظم گلانی پی پی اور نوہلی کے وزیروں نے صدر پرویز مشرف سے حلف کیوں لیا کوئی شرم کوئی حیاء کسی بات پر کوئی معذرت کوئی پشتاوہ